اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاندی کے برطن میں پیتا ہو تو وہ اپنے پیٹ میں غٹا غٹ دوزخ کی آگ بھر رہا ہے قطعباہ محمد بن رمح لیس بن سعد علی بن حجر سعدی اسماعیل بن علیہ ایوب ابن نومیر محمد بن بشر محمد بن مسنہ یحیاء بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ ولید بن شجاع علی بن مسحر عبید اللہ محمد بن ابی بکر مقدمی حزیل بن سلیمان موسی بن اقباہ شیبان بن فروخ جریر ابن حازم عبد الرحمن سراج نافع مالک بن انس نافع علی بن مسحر عبید اللہ ان ساری سندوں کے ساتھ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے اور حضرت علی بن مسحر کی روایت میں حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ زائد نقل کیے گئے ہیں کہ جو آدمی چاندی اور سونے کے برطنوں میں کھاتا ہو یا پیتا ہو اور ابن مسحر کی روایت کے علاوہ کھانے اور سونے کے برطنوں کا کسی بھی روایت میں ذکر نہیں ہے زید بن یزید ابو معن رقاشی ابو عاسم عثمان بن مراہ حضرت سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سونے یا چاندی کے برطن میں پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں گٹا گٹ دوزخ کی آگ بھرتا ہے یحیاء بن یحیاء تمیمی ابو خیساماہ اشعس بن ابی شعصہ احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر اشعس حضرت معاویہ بن سوید بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو میں نے ان سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم فرمایا اور سات چیزوں سے منع فرمایا جن سات چیزوں کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وہ یہ ہیں ایک بیمار کی عیادت کرنا دو جنازہ کے ساتھ جانا تین چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا چار قسم پوری کرنا پانچ مظلوم کی مدد کرنا چھے دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنا سات سلام کو پھیلانا اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا وہ یہ ہیں ایک سونے کی انگوٹھی پہننا دو چاندی کے برتن میں پینا تین ریشمی گدوں پر بیٹھنا چار قسی کے کپڑے پہننا ریشمی کیڑے کی ایک قسم ہے پانچ ریشمی قپڑا پہننا چھے استبرق پہننا سات دیباج پہننا ابو ربیع عطاقی ابو عوانا عشعس بن سلیم حضرت عشعس بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت ہے لیکن اس حدیث میں قسم پوری کرنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کی جگاہ گم شدا چیز کو تلاش کروانے کا ذکر ہے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مسحر عثمان بن ابی شیباہ جریر شیبانی عشعس بن ابی شعصا زہر حضرت عشعس بن شعصا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ زہر کی حدیث کی طرح حدیث منقول ہے اور اس میں انہوں نے قسم پوری کرنے کا بغیر شک کے کہا ہے اور اس حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ چاندی کے برطنوں میں پینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ جو آدمی دنیا میں چاندی کے برطنوں میں کوئی چیز پیتا ہے وہ آدمی آخرت میں چاندی کے برطنوں چیز نہیں پی سکے گا ابو قریب ابن ادریس ابو اسحاق شیبانی لیس بن ابی سلیم اشعس بن ابی شعصہ جریر ابن مسحر حضرت اشعس رضی اللہ تعالی عنہو بن شعصہ سے ان ہی سندوں کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں جریر اور ابن مسحر کے روایت کرداہ زائد الفاظ کا ذکر نہیں ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر عبید اللہ بن معاز ابو اسحاق بن ابراہیم ابو عامر عقادی عبد رحمان بن بشر بہز شعباہ حضرت اشعس بن سلیم رضی اللہ تعالی انہوں سے انہی سندوں کے ساتھ اور انہی احادیث کے معنی کے مطابق روایت نکل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں سلام پھیلانے کے الفاظ کے بدلا ہمیں سلام کا جواب دینے کا ذکر نہیں اور یہ بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں سونے یا چاندی کے چھلے کے پہننے سے منع فرمایا ہے اسحاق بن ابراہیم یحیی بن آدم امرو بن محمد سفیان حضرت اشعس بن شعصہ رضی اللہ تعالی انہوں سے انہی سندوں کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں سلام کے پھیلانے اور چاندی کی انگوٹھی کے الفاظ بغیر شک کے ذکر کیے گئے ہیں سعید بن عمرو بن سحل بن اسحاق بن محمد بن اشعس بن قیس سفیان بن عییناہ ابی فرواہ حضرت عبداللہ بن اقیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علاقہ مدائن میں تھے تو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی طلب کیا اس علاقہ کا ایک آدمی چاندی کے برطن میں پانی لے آیا حضرت حزیفہ نے وہ پانی پھینک دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں تمہیں حکم دے چکا تھا کہ مجھے چاندی کے برطن میں نہ پلانا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برطنوں میں نہ پیو اور نہ ہی دیباج اور ریشم کا قپڑا پہنو کیونکہ یہ کافروں کے لئے دنیا میں ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں قیامت کے دن ابن ابی عمر صفیان ابی فرواح جہنی عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم علاقہ مدائن میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس تھے اور پھر باقی حدیث مذکورہ حدیث کی طرح نقل کی اور اس میں قیامت کے دن کا ذکر نہیں ہے عبدالجبار بن علا صفیان ابن ابی نجیح مجاہد ابن ابی لیلا حزیفہ یزید ابو فرواہ عبداللہ بن عکیم ابی لیلا حضرت ابن عکیم رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم مدائن کے علاقہ میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ تھے اور پھر اسی طرح حدیث ذکر کی اور اس میں قیامت کے دن کا ذکر نہیں کیا عبید اللہ بن معاز انبری ابی شعب حکم عبد الرحمن بن ابی لیلا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہو بن ابی لیلا فرماتے ہیں کہ میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ علاقہ مدائن میں موجود تھا اور انہوں نے پانی طلب کیا تو ایک آدمی چاندی کے برطن میں پانی لے کر آیا پھر آگے ابن عکیم عن حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو کی طرح حدیث ذکر کی ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر محمد بن مسنہ ابن ابی عدی عبد رحمان بن بشر بحض شعباہ معاز حضرت شعباہ رضی اللہ تعالی عنہو سے حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہو کی حدیث مبارکاہ کی طرح روایت نقل کی ہے اور حضرت معاز کے علاوہ کسی نے بھی اپنی روایت میں یہ بیان نہیں کیا کہ میں حضرت حزیفہ کے ساتھ موجود تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو نے پانی طلب کیا حدیث حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیثوں کی طرح ذکر کیا محمد تو حضرت دونے اور چاندی کے برطنوں میں کھاؤ کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کافر کے لئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوڑا خرید لیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جمعہ کے دن پہنے اور جب کوئی وفد باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت یہ پہن لیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریشمی جوڑا تو وہ آدمی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے بہت سے ریشمی جوڑے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ رسول علیہ وسلم ہی یہ جوڑا پہنا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس طرح کا جوڑا بیچنے والے کے بارے میں اس طرح فرمایا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے یہ جوڑا اس کے لئے نہیں دیا تھا کہ تو اسے پہنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جوڑا اپنے مشرک بھائی کو جو کہ مکہ میں تھا دیا ابن نومیر ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اساماہ محمد بن ابو بکر مقدمی یحیی بن سعید عبید اللہ سوید بن سعید حفظ بن میسراہ موسیٰ بن اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے مالک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے شیبان بن فروخ جریر بن حازم نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتارد تمیمی کو بازار میں کپڑوں کا ایک ریشمی جوڑا رکھے ہوئے دیکھا وہ ایک ایسا آدمی تھا جو بادشاہوں کے پاس جاتا اور ان سے مال وغیرہ وصول کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عطارد کو دیکھا کہ اس نے بازار میں ایک ریشمی جوڑا بیچنے کے لئے رکھا ہوا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کو خرید لیں اور جب عرب کا کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جوڑا پہن لیا کریں راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بھی پہن لیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دنیا میں ریشم کا کپڑا وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشمی کپڑے کے چند جوڑے لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھیج دیا اور ایک جوڑا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھیج دیا اور ایک جوڑا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جوڑوں کو پھاڑ کر اپنی عورتوں کی اوڑنیاں بنا لینا راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جوڑے کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو میری طرف بھیجا ہے حالانکہ آپ نے گزشتہ روز رتارد کے جوڑے کے بارے میں اس طرح فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے نہیں بھیجا تاکہ تو اسے پہنے بلکہ میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ 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 سے فائدہ حاصل کرے اور حضرت اسامہ وہی ریشمی جوڑا پہن کر آپ کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑے گور سے دیکھا جس کی وجہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوڑا پہننا ناپسند لگا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو یہ جوڑا میری طرف بھیجا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے نہیں بھیجا تا کہ تو اسے پہنے بلکہ میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے بھیجا ہے تا کہ تو اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں کے لیے اوڑھنیا بنائے ابو طاہر حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بازار میں ایک جوڑا پایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو اس جوڑے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کو خرید لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قید کے دن اور وفود سے ملاقات کے وقت پہن لیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایسے آدمی کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں راوی کہتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو اللہ نے جتنا چاہا ٹھہرے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی طرف دیباج کا ایک جباہ بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو اس جبے کو لے کر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لباس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لباس اس آدمی کا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یا جو آدمی یہ لباس پہنتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لباس میری طرف کیوں بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تو اس لباس کو بیچ دے اور اس کی قیمت سے اپنی ضرورت پوری کر لے حارون بن معروف ابن وحب عمر بن حارس ابن شہاب حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند 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 مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل ہے زہیر بن حرب یحیی بن سعید شعباہ ابو بکر بن حفظ سالم ابن عمر عمر بن خطاب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے اطارد خاندان کے ایک آدمی کو دیباج یا ریشم کا ایک قبا پہنے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے عرض کیا کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم اس قبا کو خرید لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جو آدمی اس طرح کا لباس پہنتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں ایک رشمی جوڑا بطور حدیعہ کے آیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ جوڑا میری طرف بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ جوڑا میری طرف بھیج دیا ہے حالانکہ میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے سن چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس بارے میں منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ تو اس سے فائدہ حاصل کرے اسے بیچ کر اس کی رقم سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے ابن نمیر روح شعباہ ابو بکر بن حفظ سالم بن عبداللہ بن عمر عمر بن خطاب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتارد خاندان کے ایک آدمی کو دیکھا یحیی بن سعید کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے یہ جوڑا اس لیے بھیجا تھا تاکہ تو اس سے نفع حاصل کرے اور تیری طرف اس لیے نہیں بھیجا تاکہ اسے پہنے محمد محمد مسنہ عبد السمد یحی بن ابو اسحاق سالم بن عبداللہ حضرت یحی بن ابی اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تبرق کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ سنگین اور سخت مزاج ہے حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو اس تبرق کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر کی سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ تو اس کے ذریعے سے مال حاصل کرے یحییٰ بن یحییٰ خالد بن عبداللہ عبد المالک عبداللہ اسماء بنت عبی بکر حضرت عبداللہ جو کہ مولا حضرت اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عطا کے لڑکے کے مامو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت اسماء نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا اور ان سے کہلوایا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ تین چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں قپڑوں رجب 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 روزوں کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے اور باقی جو تُو نے قپڑوں پر نقش نگار کا ذکر کیا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ریشم کا لباس پہنتا ہے آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں تو مجھے اس بات سے ڈر لگا کہ کہیں ریشمی نقش و نگار بھی اس حکم میں داخل نہ ہو اور باقی رہا سرخ گدیلے کا مسئلہ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گدیلہ سرخ ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ حضرت اسمہ سے جا کر ذکر کر دیا تو حضرت اسمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا یہ جباہ موجود ہے پھر حضرت اسمہ نے ایک تیالسی کسروانی جباہ نکالا جس کا گریبان دیباج کا تھا اور اس کے دامن پر دیباج کی بیل تھی حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ یہ جباہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو جباہ میں لے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جباہ پہنا کرتے تھے اور اب ہم اس جباہ کو دھو کر اس کا پانی شفا کے لیے بیماروں کو پلاتے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ عبید بن سعید شعباہ خلیفہ بن قعب ابی زبیان حضرت خلیفہ بن قعب ابی زبیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ فرماتے ہیں آگاہ رہو تم اپنی عورتوں کو ریشمی کپڑے نہ پہناو کیونکہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب سے سنا اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ریشم نہ پہنو کیونکہ جو آدمی دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا وہ آخرت میں ریشم کا لباس نہیں پہن سکے گا احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر آسم احول ابی عثمان حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آزربائیجان میں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں لکھا پر پہنچاتا ہے سامنے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور دونوں کو ملایا راوی زہیر کہتے ہیں کہ آسم نے کہا کتاب میں اسی طرح سے ہے اور زہیر نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کر بتایا زہیر بن حرب جریر بن عبد الحمید ابن نمیر حفظ بن غیاس آسم حضرت آسم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم سے رشم کے بارے میں مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے ابن ابی شعباہ عثمان اسحاق بن ابراہیم حنزلی جریر اسحاق جریر سلیمان تیمی ابی عثمان حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عقباح بن فرقد کے پاس تھے کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط آیا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کوئی آدمی نہیں پہنتا سوائے اس آدمی کے جس کو آخرت میں کچھ نہ ملنے والا ہو مگر اس قدر ریشم صحیح ہے اور ابو عثمان نے اپنی انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ والی سے اشارہ کر کے بتایا پھر مجھے تیالسی چادروں کے پلے اور ان دونوں انگلیوں کی مقدار میں بتائے گئے یہاں تک کہ میں نے تیالسا عرب کی سیاہ چادریں کو دیکھ لیا محمد بن عبدالعلا معتمر ابو عثمان اطباہ بن فرقد جریر حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اطباہ بن فرقد کے پاس تھے پھر آگے جریر کی حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے محمد محمد مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری طرف ایک خط لکھا کہ جب کہ ہم اطباہ بن فرقد کے پاس آزربائی جان یا شام کے علاقہ میں تھے اس خط میں لکھا تھا اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے مگر اس قدر دو انگلیوں کے برابر حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری جملہ سے خوراً سمجھ گئے کہ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا مراد نقشو نگار ہیں ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ معاز ابن حشام ابو قطاداہ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا ذکر نہیں ہے عبید اللہ بن عمر قواری ابو غسان مسمعی زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم محمد بن مسنہ ابن بشار اسحاق معاز بن ہشام ابو قطاد آمیر شعبی سوید بن غفلا سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب جابیہ کے مقام پر خطبہ دے رہے تھے اس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی قپڑا پہننے سے منع فرمایا سوائے دو انگلیوں یا تین انگلیوں یا چار انگلیوں کے بقدر محمد بن عبداللہ الرزی عبدالوحاب بن عطا سعید حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکاہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر اسحاق بن ابراہیم حنزلی یحیی بن حبیب حجاج بن شاعر ابن حبیب اسحاق روح بن عباداہ ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تیباج کا ایک قبہ پہنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حدیہ کیا گیا تھا پھر آپ نے اس قبہ کو اسی وقت اتار دیا اور پھر اسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبہ کو بہت جلدی اتار دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جبرائیل علیہ اسلام نے اس کے پہننے سے منع کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا آپ نے وہ چیز مجھے عطا فرما دی اب میرا کیا بنے گا آپ نے فرمایا میں نے تجھے یہ قبہ اس لیے نہیں دیا تاکہ تو اسے پہنے بلکہ میں نے یہ قبہ تجھے اس لیے دیا ہے تاکہ اسے بیچ دے تو حضرت عمر رضی اللہ 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 تعالی عنہ نے پو قبہ دو ہزار درہم میں بیچ دیا محمد بن مسنہ عبد الرحمن ابن مہدی شعبہ ابو عون ابو سالح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ریشمی جوڑا حدیہ کیا گیا تو آپ نے وہ جوڑا میری طرف بھیج دیا میں نے وہ جوڑا پہنا تو آپ کے چہرہ اقدس پر غصہ کے آثار میں نے پہچان لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لئے نہیں بھیجا تاکہ تو اسے پہنے بلکہ میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لئے بھیجا ہے تاکہ تو اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں کی اوڑنیاں بنا لے عبیداللہ بن معاز محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباه ابو عون معاز حضرت ابو عون سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور معاز کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا اور محمد بن جعفر کی روایت میں ہے کہ میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا اور اس میں فامارانی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کا ذکر نہیں ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب زہیر بن حرب زہیر ابو قریب وقیع مسعر ابو عون ساقافی ابو صالح حنفی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اکیدر دوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریشمی قپڑا بطور حدیعہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قپڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا اور فرمایا اے علی اسے پھاڑ کر تینوں فاطمہ کی اوڑنیاں بنا لے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو قریب کی روایت میں بینن نسوا کا ذکر ہے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ غندر شعباہ عبد المالک ابن میسراہ زید بن وحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی جوڑا عطا فرمایا میں اس جوڑے کو پہن کر باہر نکلا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہراہ اپدس پر غصہ کے آثار دیکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کپڑے کو پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا شیبان بن فروخ ابو کامل ابو عوانا عبد رحمان بن عسم انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سندس کا ایک جباہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جباہ بھیجا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایسے ایسے فرما چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے یہ جباہ اس لیے نہیں بھیجا تاکہ تو اسے پہنے بلکہ میں نے یہ جباہ تیری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تو اس کی قیمت سے نفع حاصل کرے ابو بکر بن ابی شیباہ زہیر بن حرب اسماعیل ابن علیہ عبد العزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں ریشمی کپڑے پہنے گا وہ آخرت میں ریشمی کپڑا نہیں پہن سکے گا ابراہیم بن موسی رازی شعیب بن عسحاق دمشقی اوزاعی شداد ابو عمار حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں ریشمی کپڑا پہنے گا وہ آخرت میں ریشمی کپڑا نہیں پہن سکے گا کپڑا قطعبا بن سعید لیس یزید بن ابی حبیب ابو خیر اقبا بن عامر حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ریشمی قوبہ بطور حدیہ آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قوبہ پہنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی اور پھر نماز سے فارغ ہو کر بہت ناپسند دیدگی سے اسے اتار دیا جیسے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ناپسند سمجھتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لباس متقی لوگوں کے لئے مناسب نہیں ہے محمد بن مسنہ زحاق ابو عاصم عبد الحمید بن جعفر یزید بن ابی حبیب حضرت یزید بن حبیب اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں ابو قریب محمد بن علیہ ابو اسامہ سعید بن ابی عروبا خطادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کو خارش یا کسی اور بیماری کی وجہ سے سفر میں ریشمی لباس پہننے کی اجازت عطا فرما دی تھی ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن بشر سعید حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں سفر کا ذکر نہیں ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع شعباہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد رحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو خارش ہو جانے کی وجہ سے رشمی لباس پہننے کی اجازت عطا فرما دی تھی یا اجازت دے دی تھی محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر حضرت شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے زہیر بن حرب قفان حمام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قبر دیتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوہوں کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کے لئے جہاد میں رشمی لباس پہننے کی اجازت عطا فرما دی محمد بن مسنہ معاز بن ہشام ابو یحیہ محمد بن ابراہیم حارس ابن معدان جبیر بن نفیر ابن عمر بن آس حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس رضی اللہ تعالی عنہ قبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسفر سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہنے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا یہ کافروں کے کپڑے ہیں ان کو نہ پہنو مجھے زہیر بن حرب یزید بن حارون حشام ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع علی بن مبارک یحییٰ بن ابی کسیر خالد بن معدان حضرت یحییٰ بن ابی کسیر سے اسی سند کے ساتھ دوایت نقل کی گئی ہے داوود بن رشید عمر بن ایوب موسیلی ابراہیم بن نافع سلیمان احول تاووس عبداللہ بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسفر سے رنگے ہوئے دو کپڑوں کو پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا تجھے تیری ماں نے یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے میں نے عرض کیا میں اس رنگ کو دھو ڈالوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اسے جلا ڈالو یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع ابراہیم بن عبداللہ بن حنین علی بن عبی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو بن بن عبی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسی کپڑا ریشم کی ایک قسم پہننے سے منع فرمایا ہے اور اسفر سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے حرملاح بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب ابراہیم بن عبداللہ بن حنین ابو علی بن عبی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو بن عبی طالب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے اور سونا اور اسفر سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابراہیم بن عبداللہ بن حنین علی علی عبی تعالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو بن عبی تعالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ رہو علی و سلم نے مجھے سونے کی انگوٹی پہننے سے اور قصی ریشم کی ایک قسم کا کپڑا پہننے سے اور رقوع اور سجدوں کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے اور اسفر سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے حضاب بن خالد حمام قطاداہ انس بن مالک حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو کون سا لباس زیادہ محبوب تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو کون سا لباس زیادہ پسند تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دھاری دار یمنی چادر محمد محمد مسنہ معاز بن ہشام ابو قطاد انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا سب کپڑوں میں سے زیادہ محبوب کپڑا دھاری دار یمنی کپڑا تھا شیبان بن فروخ سلیمان بن مغیراح حمید بن برداح حضرت ابو برداح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے ہمارے سامنے ایک موٹا تہبند نکالا جو کہ یمن میں بنایا جاتا ہے اور ایک چادر جس کا نام ملبد ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی خسم اٹھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انہی دو کپڑوں میں ہوئی ہے علی بن حجر سعدی محمد بن حاتم یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ ابن حجر اسماعیل ایوب حمیر بن حلال حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سامنے ایک تہہ بند اور ایک پیوند لگا ہوا کپڑا نکالا اور پھر فرمانے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک انہی دو کپڑوں میں ہوئی ہے ابن حاتم نے اپنی روایت میں موٹا تہبند کہا ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ مذکور حدیث کی طرح روایت نکل کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے موٹے تہبند کا کہا ہے سوریج بن یونس یحیی بن زکریہ ابن ابی زائدہ ابراہیم بن موسی ابن ابی زائدہ احمد بن حنبل یحیی بن زکریہ ابو مسعب بن شعباہ صفیہ بنت شعباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کو کالے بالوں کا کمبل اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے جس پر پالان کے نقش تھے ابو بکر بن ابی شعباہ عبدا بن سلیمان حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے چمڑے کا تھا اس میں کھجور کی چال بھری ہوئی تھی علی بن حجر سعدی علی بن مسحر ہشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چال بھری ہوئی تھی ابو بکر بن ابی شعباہ ابن نومیر اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ حشام بن عرواہ حضرت حشام بن عرواہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے جس میں زجاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لیکن ترجمہ اسی طرح ہے رضی 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 اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تون قالین بنائے ہیں میں نے عرض کیا ہمارے ہاں قالین کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب انقریب ہو جائیں گے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کے پاس ایک قالین ہے میں اسے کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے دور کر دے وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب انقریب قالین ہوں گے محمد بن مسنہ عبد الرحمن حضرت صفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ کچھ تبدیلی کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور ایک ہی بستر اس کی بیوی کے لیے ہونا چاہیے تیسرا بستر مہمان کے لیے ہونا چاہیے اور چوتھا تو شیطان کے لیے ہے یحییہ بن یحییہ مالک نافع عبداللہ بن دینار زید بن اسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آدمی کی طرف نظر نہیں فرمائے گا کہ جو آدمی اپنا کپڑا زمین پر متکبرانہ انداز میں گھسیٹ کر چلے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نومیر ابو عسامہ ابن نومیر ابی محمد بن مسنہ عبید اللہ بن سعید یحییہ قطان عبید اللہ ابو ربیع ابو کامل حماد زہیر بن حرب اسماعیل ایوب قطباہ ابن رمح لیس بن سعد حارون ایلی ابن وحب اساماہ نافع ابن عمر ان ساری سندوں کے ساتھ حضرت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے اس میں صرف یہ زائد ہے کہ قیامت کے دن ابو طاہر عبداللہ بن وحب عمر بن محمد سالم بن عبداللہ اور نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنا قپڑا تکبر سے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن مسحر شہبانی ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ محارب بن دیسار جبلہ بن سحیم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے ابن نومیر ابی حنزلہ سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے قپڑے کو متقبرانہ انداز میں زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا ابن نومیر اسحاق بن سلیمان حنزلہ بن ابو سفیان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ حدیث کی طرح فرماتے ہیں اور اس میں توبہ کی جگاہ سیاباہ ہے محمد محمد مسننہ محمد بن جعفر شعباہ مسلم بن یناک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ازار کو گسیڑتے ہوئے جا رہا تھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس آدمی سے فرمایا تو کس قبیلے سے ہے اس نے اپنا نسب بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ لیس سے ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اسے پہچانا تو اسے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے ازار کو لٹکائے اور اس سے اس کا مقصد تکبر اور غرور کے سوا اور کچھ نہ ہو تو اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا ابن نمیر ابو عبد المالک ابن ابی سلیمان عبید اللہ بن معاز ابو یونس ابن ابی خلف یحیی بن ابی بکیر ابراہیم ابن نافع مسلم بن یناق حضرت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے صرف لفظی تبدیلی کا فرق ہے محمد بن حاتم حارون عبداللہ بن ابی خلف روح بن عباداہ ابن جریج محمد بن عباداہ ابن جریج محمد بن عباد ابن جعفر مسلم بن یسار مولا نافع بن عبد الحارس بن عمر حضرت محمد بن عباد بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے مسلم بن یسار کو جو کہ مولا ہیں نافع بن عبد الحارس کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا تھا کہ کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سنا ہے کہ جو آدمی اپنی عزار کو متقبرانہ انداز میں لٹکاتا ہے انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا ابو توہر ابن وحب عمرو بن محمد عبداللہ بن واقد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ میری ازار لٹک رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اپنی ازار اونچی کر میں نے اسے اوپر اٹھا لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اٹھا میں نے اور اٹھائی میں اپنی ازار اٹھاتا رہا یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا کہاں تک اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی پندلیوں تک عبداللہ بن معاز ابو شعباہ حضرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ازار کو لٹکائے ہوئے ہے اور وہ زمین کو اپنے پاؤں سے مار رہا ہے وہ آدمی بہرین کا امیر تھا اور وہ کہتا تھا امیر آیا امیر آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آدمی کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھے گا کہ جو اپنی ازار کو متکبرانہ انداز میں نیچے لٹکاتا ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر ابن مسنہ ابن ابی عدی شعباه ابن جعفر حضرت شعباه رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نکل کی گئی ہے اور ابن جعفر کی روایت میں ہے کہ مروان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا ہوا تھا اور ابن مسنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ مدینہ منورہ پر حاکم تھے چادروں سے اتراہت یعنی تکبر پیدا ہوئی تو اس آدمی کو فوراً زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت قائم ہونے تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا عبید اللہ بن معاز ابو محمد بن بشار محمد بن جعفر محمد بن مسنہ ابن ابی عدی شعباه محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے خطیبہ بن سعید مغیراہ حزامی ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی دو چادریں پہن کر پکڑتا ہوا جا رہا تھا اور وہ خود ہی اپنے کپڑوں پر اترا رہا تھا تو اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ اسی طرح قیامت تک دھنستا چلا جائے گا محمد بن رافع عبد الرزاق معمر امام بن منبیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ان روایات میں جن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی دونوں چادروں میں اتراتا ہوا چلا جا رہا تھا پھر آگے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباح افوان حماد بن سلمہ ثابت ابی رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ قوموں میں سے ایک آدمی اپنے جوڑے کپڑوں پر اکڑتا ہوا چلا جا رہا تھا پھر آگے مذکورہ احادیث کی طرح منقول ہے عبید اللہ بن معاز ابو شعب نظر بن انس بشیر بن نحیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹی پہننے سے منع فرمایا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب ابن مسنہ نظر بن انس حضرت شعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت نکل کی گئی ہے لیکن اس میں سمعتن نظر بن انس کے الفاظ ہیں محمد بن سہل ابن ابی مریم محمد بن جعفر ابراہیم بن عقباح قریب مولا ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی پہنے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹی اتار کر پھینک دی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ رکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹی پکڑ لو اور اس سے بیچ کر فائدہ اٹھاؤ وہ آدمی کہنے لگا نہیں اللہ کی غسم میں اسے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو یحیی بن یحیی تمیمی محمد بن رمح لیس قطیبہ لیس نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے پہنتے وقت اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی کی طرف کر لیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے بھی انگوٹھی بنوا لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ارشاد فرمایا میں اس انگوٹھی کو پہنتا ہوں تو نگینہ کا رخ اندر کی طرف کر لیتا ہوں آپ نے یہ فرما کر اپنی انگوٹھی پھینک دی پھر فرمایا اللہ کی قسم میں پھر کبھی بھی اس سونے کی انگوٹھی کو نہ پہنوں گا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اپنی انگوٹھی پھینک دیں ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن بشر زہیر بن حرب یحیی بن سعید ابن مسنہ خالد بن حارس سہل بن عثمان اقباہ بن خالد عبید اللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت نکل کی ہے لیکن اقباہ بن خالد کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں وَجَعَلَاهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنی احمد بن عبد عبد الوارس ایوب محمد بن اسحاق مسیبی انس ابن عیاز موسی بن اقباہ محمد بن عباد حاتم حارون ایلی ابن وحب اساماہ نافع ان سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیس کی روایت کی طرح حدیث نقل کی ہے یحییٰ بن یحییٰ عبداللہ بن نومیر عبید اللہ ابن نومیر ابی عبید اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹی بنوائی تھی اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی پھر وہی انگوٹی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آگئی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ انگوٹی بیر عریس میں گر گئی اس انگوٹی کا نقش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا نے سونے کی انگوٹی بنوائی تھی پھر وہ پھینک دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کا نقش تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی میری اس انگوٹی کے نقش کی طرح اپنی انگوٹی پر نقش نہ بنوائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاندی کی انگوٹی کو پہنتے تھے تو اس کے نگینے کو اپنی ہتھیلی کی طرف کر لیا کرتے تھے اور یہی انگوٹی تھی جو کہ معاقیب کے ہاتھ سے بیر عریس میں گر گئی تھی یحیی بن یحیی خلف بن ہشام ابو ربیع عطاقی حماد یحیی حماد بن زید عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نے چاندی کی انگوٹی بنوائی ہے اور میں نے اس انگوٹی میں محمد رسول اللہ کا نقش بنوایا ہے تو کوئی آدمی اس کی طرح اپنی انگوٹی پر نقش نہ بنوائے احمد احمد حمد ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسماعیل ابن علیہ عبد العزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس حدیث میں محمد رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں محمد بن مسنہ ابن بشار مسنہ محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ وہ بادشاہ روم اس خط کو مہر دیکھے بغیر نہیں پڑھیں گے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹی بنوائی گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اب بھی اس انگوٹی کی سفیدی دیکھ رہا ہوں اس انگوٹی کا نقش محمد رسول اللہ تھا محمد کیا گیا سفیدی سفیدی جعفر بن زیاد ابراہیم ابن سعد ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد بن عبداللہ بن نومیر رضی اللہ تعالی عنہ ابن جریج زیاد ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چاندی کی انگوٹی دیکھی پھر لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹیاں بنوا کر پہن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹی پھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹیوں کو پھینک دیا اقباہ بن مکرم عمی ابو عاصم ابن جریج حضرت ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے یحیی بن ایوب عبداللہ بن وحب مثری یونس بن یزید ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی چاندی کی تھی اور اس کا نبینا حبش کا تھا عثمان بن ابی شہباح عباد بن موسی طلح بن یحیی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی تھی جس میں حبش کا نگینا تھا انگوٹی پہنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نگینا اپنی ہتھیلی کی رخ کی طرف کر لیتے تھے زہر بن حرب اسماعیل بن ابی ویس سلیمان بن بلال یونس بن یزید حضرت یونس رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید سے اسی سند کے ساتھ طلحا بن یحییہ کی حدیث کی طراح روایت نقل کی گئی ہے ابو بکر بن خلاد باہلی عبد الرحمن بن مہدی حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی انگوٹھی اس میں ہوتی تھی محمد بن عبد اللہ بن نومیر ابو قریب ابن ادریس ابن قریب ابن ادریس آسم بن قلیب ابو برداح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے منع فرمایا کہ میں اس انگلی یا اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہنوں راوی آسم کو معلوم نہیں کہ کون سی دو انگلیاں ہیں اور حضرت لی علی رضی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے منع فرمایا قصی قپڑا پہننے سے اور ریشمی زین پوشوں پر بیٹھنے سے اور انہوں نے کہا کہ قصی تو گھر کے وہ قپڑے ہیں جو مصر اور شام سے آتے ہیں اور زین پوش وہ ہیں جو عورتیں کجاووں پر اپنے خوابندوں کے لئے بچھاتی ہیں اور جوائی چادروں کی طرح ابن ابی عمر صفیان آسم بن قلیب ابن ابو موسیٰ حضرت ابن ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب آسم بن قلیب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یا مجھے منع فرمایا پھر مذکورہ حدیث کی طرح نقل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس انگلی میں انگوٹی پہننے سے منع فرمایا ہے سلمہ بن شبیب حسن بن عین معقل ابی زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزواہ میں گئے اس غزواہ میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اکثر اوقات جوتیاں پہنے رہا کرو کیونکہ جب تک آدمی جوتیاں پہنے رہتا ہے تو وہ سوار کے حکم میں رہتا ہے عبد الرحمن بن سلام جماحی ربیع بن مسلم محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی جوتی پہنے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب کوئی جوتی اتارے تو بائیں پاؤں سے پہلے اتارے اور دونوں جوتیاں پہنے رکھے یا دونوں جوتیاں اتار دے یعنی ایک ہی پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے نہ چلے یحییہ بن یحییہ مالک ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایک ہی جوتی پہن کر نہ چلے دونوں جوتیاں پہنے رکھے یا دونوں جوتیاں اتار دے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن عدریس آمش حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری طرف تشریف لائے تو انہوں نے اپنی پیشانی پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا سنو آگاہ رہو تم لوگ بیان کرتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کہتا ہوں تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور میں گمراہ ہو جاؤں آگاہ رہو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ دوسری جوتی میں نہ چلے جب تک کہ اس جوتی کو ٹھیک نہ کر والے علی بن حجر سعدی علی بن مسحر عمش ابو رزین ابو صالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں قطعبہ بن سعید مالک بن انس زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے یا وہ ایک ہی جوتی میں چلے اور سمم پہنے اور ایک ہی کپڑے میں احتباع سے منع فرمایا اس حال میں کہ اس کی شرمگاہ کھل جائے احمد بن یونس زہیر ابو زبیر جابر یحیی بن یحیی ابو خیسام حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کا تصماح ٹوٹ جائے تو وہ ایک ہی جوتی پہن کر نہ چلے جب تک کہ اپنی اس جوتی کے تصماح کو ٹھیک نہ کرا لے اور ایک ہی موزا پہن کر نہ چلے اور اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی ایک کپڑے میں احتبا کرے اور نہ ہی ایک کپڑا سم کے طور پر نہ پہنے قطعباہ لیس ابن رمح لیس ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے کو سارے جسم پر لپیٹ لینے اور ایک کپڑے میں احتباع کرنے اور چت لیٹ کر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنے سے منع فرمایا ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن حاتم اسحاق ابن حاتم محمد بن بکر ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو پیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ایک جوتی پہن کر مت چلو اور ایک ازار میں احتباع نہ کر اور اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھا اور ایک ہی کپڑا سارے جسم پر نہ لپیٹ اور چت لیٹ کر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر نہ رکھے اسحاق بن منصور روح بن عباداہ عبید اللہ ابن احنس ابی زبیر جابر بن عبد اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی چت لیٹ کر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر نہ رکھے یہیحیٰ بن یہیحیٰ مالک ابن شہاب حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو مسجد میں لٹے ہوئے اس حال میں کہ آپ نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید ان ساری سندوں کے ساتھ حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہوں سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے یحیی بن یحیی ابو ربیع قتیباہ بن سعید یحیی حماد بن زید حماد عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران میں رنگا ہوا لباس پہننے سے منع فرمایا حضرت قتیباہ حماد سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی مردوں کے لئے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن نومیر ابو قریب اسماعیل ابن علیہ عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہہ فرماتے ہیں کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہہ مرد زعفران لگائے یحیاء بن یحیاء ابو خیساماہ ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قحافاہ رضی اللہ تعالی عنہوں فتح مکہ والے سال یا فتح مکہ کے دن لائے گئے یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ان کے سر اور داڑھی کے بال شغام یا سغامہ بھاس کی طرح سفید تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں کو حکم فرمایا اے بالوں کی سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو ابو طاہر عبداللہ بن وحب ابن جریج زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے فرماتے ہیں فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہوں اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ گھاس کی طرح سفید تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سفیدی کو کسی اور چیز کے ساتھ بدل دو لیکن سیاہ رنگ سے بچو یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب یحیی سفیان بن عیناہ زہری ابو سلمہ سلیمان بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ کے لوگ نہیں رنگتے یعنی خضاب نہیں لگاتے تو تم ان کی مخالفت کرو یعنی تم خضاب لگاؤ سوید بن سعید عبد العزیز بن ابی حازم ابو سلمہ عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت میں آنے کا واعداہ کیا جب وہ وقت آیا جب وہ وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ لکڑی پھینکی اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے واعداہ کے خلاف نہیں کرتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو تخت کے نیچے ایک کتے کے پلے پر نظر ٹھہری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کتہ یہاں کب داخل ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ کتہ باہر نکال دیا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے مجھ سے واعداہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے اس کتے نے روکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا کیونکہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوں اسحاق بن ابراہیم حنزلی مخزومی وہیب ابی حازم اس سند کے ساتھ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وقت پر آنے کا واعداہ کیا پھر اسی طرح حدیث ذکر کی لیکن اس میں اتنی تفصیل نہیں جتنی کے پہلی حدیث میں تھی حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس ابن شہاب ابن سباق ابن عباس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش خاموش تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج صبح ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہراح اقدس میں تبدیلی دیکھ رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آج رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ مجھے ملے نہیں اللہ کی قسم انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی پھر سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک کتے کے بچے کا خیال آیا جو کہ ہمارے بستر کے نیچے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو نکالنے کا حکم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں پانی لے کر اس جگہ پر چھڑک دیا جب شام ہوئی تو حضرت جبرائیل ملاقات کے لئے تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا آپ نے گزشتہ رات مجھ سے ملنے کا بعدہ کیا تھا حضرت جبرائیل نے کہا ہاں لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ اور تصویریں ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صبح کو کتوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے باغ کا کتہ قتل کرنے کا حکم دے دیا اور بڑے باغ کے کتے کو چھوڑ دیا یہیہ بن یہیہ ابو بکر بن ابی شیباہ عمرو ناقد اسحاق بن ابراہیم یہیہ اسحاق حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتہ اور تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ابو طاہر حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ ابن عباس حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتہ یا تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبدالرزاق معمر زہری یونس حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے اس سند کے ساتھ یونس کی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے قطعباہ بن سعید لیس بکیر بسر بن سعید زید بن خالد عبدالرزاق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویریں ہوں حضرت بسر کہتے ہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو ہم ان کی آیادت کے لئے گئے تو ہم نے ان کے دروازے پر ایک پرداہ پڑا ہوا دیکھا کہ جس میں تصویر تھی بسر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ خولانی سے جو کہ حضرت میمونا رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحراہ کے زیر پرورش تھے کہا کہ کیا ہمیں خود حضرت زید ہی نے تصویر کے بارے میں خبر نہیں دی تھی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تُو نے اس وقت یہ نہیں سنا تھا کہ کپڑے کے نقش و نگار اس سے مستثنہ ہیں ابو طاہر ابن وحب عمرو بن حارس بکیر بن اشج بسر بن سعید زید بن قالد جہنی بسر عبید اللہ خولانی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں تصویر ہو حضرت بسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو ہم ان کی عیادت کے لئے گئے جب ہم ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک پردہ ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں میں نے عبید اللہ خولانی سے کہا کیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو تصویروں والی حدیث نہیں بیان کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے بیان کی تھی مگر جب کپڑوں پر نقشو نگار ہوں کیا تو نے یہ نہیں سنا میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کہا تھا اسحاق بن ابراہیم جریر سہیل بن ابو سوالح سعید بن یسار ابی حباب مولا بن نجار زید بن خالد جہنی حضرت ابو تولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ جہنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت نے آیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ مجھے یہ خبر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں کتے اور تصویریں ہوں تو کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح یہ حدیث سنی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں لیکن لیکن میں تم تم سے وہ داوود قرواہ حمید بن عبد الرحمن سعد بن حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ایک پرداہ تھا جس پر پرندوں کی تصویر بنی ہوئی تھی اور جب کوئی اندر داخل ہوتا تو یہ تصویریں اس کے سامنے ہوتیں یعنی سب سے پہلے اس کی نظر تصویروں پر پڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس پردے کو نکال دو کیونکہ جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو ان تصویروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے پاس ایک چادر تھی جس پر نقش و نگار کو ہم ریشمی کہا کرتے تھے اور ہم اسے پہنا کرتے تھے محمد بن مسنہ ابن ابی عدی عبدالعلا ابن ابی عدی اور عبدالعلا سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے ابن مسنہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں عبدالعلا نے یہ الفاظ زیادہ کہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے کاٹنے کا حکم نہیں فرمایا ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابو اسامہ حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے اور میں نے اپنے دروازے پر ایک ریشمی کپڑے کا پردہ ڈالا ہوا تھا جس پر گھوڑوں کی تصویر بنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے اتارنے کا حکم دیا تو میں نے وہ پردہ اتار دیا ابو بکر بن ابی شعباہ عبداہ ابو قریب حضرت وقیع رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے منصور بن ابی مزاحم ابراہیم بن سعد زہری قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا کہ جس میں تصویر تھی یہ تصویر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ تبدیل ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق کی تصویریں بناتے ہیں حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور پھر ابراہیم بن سعد کی روایت کی طرح حدیث نقل کی اس حدیث میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کی طرف جھکے اسے اپنے ہاتھ سے پھار دیا یاہیہ بن یاہیہ ابو بکر بن ابی شہباہ زہر بن حرب ابن عیناہ اسحاق بن ابراہیم عبد ابن حمید عبد الرزاق معمر زہری حضرت زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے صرف لفظی فرق ہے ابو بکر بن ابی شہباہ زہر بن حرب ابن عیناہ زہر سفیان بن عیناہ عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے اپنے دروازے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق کی تصویریں بناتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس پردے کو کاٹ کر ایک تکیاہ یا دو تکیے بنا لیے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں وہ کپڑا ایک تاک پر لٹکا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کپڑے کو میرے سامنے سے ہٹا دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کپڑے کو کاٹ کر اس کے تقیے بنا لیے اسحاق بن ابراہیم اقباہ بن مکرم سعید بن عامر اسحاق بن ابراہیم ابو عامر آقادی شعباہ حضرت شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع سفیان عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردہ کو ہٹا دیا پھر میں نے اس پردے کے دو تقیے بنا لیے حارون بن معروف ابن وحب عمرو بن حارس بکیر عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحارہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس پردہ کو اتار دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس پردے کو کاٹ کر دو تقیے بنا لیے اسی وقت مجلس میں سے ایک آدمی جسے ربیعہ بن عطا کہا جاتا ہے جو کہ مولا بنی زہرا ہیں کہنے لگے کیا تو نے ابو محمد سے نہیں سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقیوں پر آرام فرماتے تھے ابن قاسم نے کہا نہیں لیکن میں نے قاسم بن محمد سے سنا ہے یحیاء بن یحیاء مالک نافع قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک گدہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہ لائے تو میں نے پہچان لیا یا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہراح اقدس پر ناپسندیدگی کے اثرات معلوم کر لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے توبہ کرتی ہوں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گدہ کیسا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویریں بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے چیز بنائی تم ان کو زندہ کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے قتباہ ابن رمح لیس بن سعد اسحاق بن ابراہیم ساقفی ایوب عبدالوارس بن عبد السمد عبی جدی ایوب حارون بن سعید ایلی ابن وحب عسامہ بن زید ابو بکر بن اسحاق ابو سلمہ خزاعی عبدالعزیز بن اخی ان ساری سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس بعد رابیوں کی حدیث میں زائد الفاظ کہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس پردے کے دو تکیے بنا دیئے تھے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آرام فرماتے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ علی بن مسحر ابن مسنہ یحیی قطان عبید اللہ ابن نمیر ابی عبداللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ان میں جان ڈالو ابو ربیع ابو کامل حماد زہیر بن حرب اسماعیل ابن علیہ ابن عمر ساقافی ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے عثمان بن عبی شہباہ جریر عمش ابو سعید اشج وقیع عمش عبی دحا مثروق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویریں بنانے والے لوگوں کو ہوگا یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابی معاویہ ابن ابی عمر سفیان عمش یحییٰ ابو قریب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن دوزخ میں سب سے سخت ترین عذاب میں تصویریں بنانے والے مبتلا ہوں گے نصر بن علی عبدالعزیز بن عبدالسمد منصور مسلم صبح مسروق حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ابن سبیح سے روایت ہے فرماتے ہیں میں حضرت مسروق کے ساتھ ایک گھر میں تھا جس میں تصویریں لگی ہوئی تھی حضرت مسروق نے کہا کیا یہ تصویریں کسرا کی ہیں میں نے کہا نہیں بلکہ یہ تصویریں حضرت مریم کی ہیں حضرت مسروق کہنے لگے میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا مسلم علی نصر بن علی عبدالعلا سعید بن ابی حسن حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا میں مصور ہوں اور تصویریں بناتا ہوں آپ اس بارے میں مجھے فتوہ دیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آدمی سے فرمایا میرے قریب ہو جا وہ آپ کے قریب ہو گیا یہاں تک کہ حضرت ابن عباس نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر فرمایا میں تجھ سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک تصویر بنانے والا دوزخ میں جائے گا اور ہر ایک تصویر کے بدلہ میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اگر تجھے اس طرح کرنے پر مجبوری ہے تو بے جان چیزوں درخت وغیرہ کی تصویریں بنا ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مسحر سعید بن ابی عروباہ بن انس بن مالک حضرت نظر بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پیٹھا تھا حضرت ابن عباس فتوہ تو دیتے ہیں اور یہ نہیں کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ میں مسور ہوں تصویریں بناتا ہوں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آدمی سے فرمایا قریب ہو جا وہ آدمی قریب ہو گیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں تصویر بناتا ہے تو قیامت کے دن اسے اس بات پر مجبور کر دیا جائے گا کہ اس تصویر میں روح پھونک اور وہ روح نہیں پھونک سکے گا ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ معاز بن ہشام ابو قطاداہ حضرت نظر بن انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس گیا تو انہوں نے اس آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث کی طرح ذکر کیا ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن عبداللہ بن نومیر ابو قریب ابن فزیل عماراہ بن زرعاہ حضرت ابو زرعاہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ مروان کے گھر گیا وہاں میں نے تصویریں دیکھیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو میری مخلوق کی طرح چیزیں بناتے ہیں یعنی تصویریں بناتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک چیونٹی ہی پیدا کر کے دکھائیں یا ایک دانہ گندم یا جو ہی پیدا کر دیں زہیر بن حرب جریر عماراہ حضرت ابو زرعاہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت ابو حریرہ مدینہ منوراہ کے ایک مکان میں گئے جو کہ زیر تعمیر تھا وہ مکان سعید کا تھا یا مروان کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر میں ایک مصور کو تصویریں بناتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذکورہ حدیث کی طرح اور اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ تم جو پیدا کرو ابو بکر بن ابی شہباہ خالد بن مخلد سلیمان بن بلال سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں مورتیاں یا تصویریں ہوں ابو کامل فضیل بن حسین جہدری بشر ابن مفضل سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں ہوتے جن کے ساتھ کتہ یا گھنٹی ہو زہیر بن حرب جریر قطعباہ عبدالعزیز دراوردی حضرت سہیل سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے یحییٰ بن عیوب قطعباہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجہ ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک عبداللہ بن ابو بکر عباد بن تمیم حضرت ابو بشیر انساری رضی اللہ تعالی عنہ قبر دیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سفروں میں سے کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیجا حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ لوگ اپنی اپنی سونے کی جگہوں پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی اونٹ کی گردن میں کوئی تانت کا قلادہ یا ہار نہ ڈالے سوائے اس کے کہ اسے کٹ دیا جائے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ وہ اس طرح نظر لگنے کی وجہ سے کرتے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ علی بن مسحر ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور چہرے پر داغ لگانے سے منع کیا ہے حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر مذکورہ حدیث کی طرح ذکر کی ہے سلمہ بن شبیب حسن بن عین معقل ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا جس کے چہرے میں داغ دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے آدمی پر لعنت کرے کہ جس نے اس گدھے کے چہرے کو داغا ہے احمد بن عیسی ابن وحب امرو بن حارس یزید بن ابی حبیب ابو عبداللہ مولا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا کہ جس کے چہرے کو داغا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا کہا اور فرمایا اللہ کی غسم میں تو نہیں داغ دیتا سوائے اس حصے کے جو چہرے سے بہت دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گدھے کے بارے میں حکم فرمایا تو اس گدھے کی پیٹھوں پر داغ دیا گیا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیٹھوں پر داغا محمد بن مسنہ محمد بن ابی عدی ابن عون حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا اے انس اس بچے کا دھیان رکھ یہ بچہ کوئی چیز اس وقت تک نہ کھائے جب تک کہ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ لے جایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موہ میں کوئی چیز چبا کر اس بچے کے موہ میں نہ ڈالیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تھے اور قبیلہ جونیاں کی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو داغ دے رہے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتاح میں حاطل ہوئے تھے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حشام بن زید انس بن مالک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پیان فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کے ہاں جس وقت بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحنیک فرما دیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موہ میں کوئی چیز چبا کر اس بچے کے موہ میں ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ریوڑ میں ہیں اور بکریوں کو داغ دے رہے ہیں حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے کانوں پر داغ لگا رہے تھے زہر بن حرب یحییٰ بن سعید شعبہ حشام بن زید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکریوں کے ریوڑ میں نکلے اور اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو داغ دے رہے تھے راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے کانوں میں داغ لگا رہے تھے یحییٰ بن حبیب خالد بن حارس محمد بن بشار محمد بن یحییٰ عبد الرحمن حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے حارون بن معروف ولید بن مسلم اوزاعی اسحاق بن عبداللہ بن عبی تلہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں داغ لگانے کا آلاح دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کے اونٹوں کو داغ دے رہے تھے زہر بن حرب یحیہ ابن سعید عبید اللہ عمر بن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاع سے منع فرمایا راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے عرض کیا قضاع کیا ہے انہوں نے فرمایا بچے کے سر کا کچھ حصہ موڑ دینا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ ابن نمیر ابی عبید اللہ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت میں ہے کہ قضاء کی تفسیر حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہو کے فرمان سے کی ہے محمد بن مسنہ عثمان بن عثمان غطفانی عمر ابن نافع حمیہ بن بستام ابن زریع روح عمر بن نافع عبید اللہ حضرت عمر بن نافع رضی اللہ تعالی عنہو سے حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہو کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے اور ان دونوں نے حدیث نے اسی تقسیم کو بیان کیا ہے محمد بن رافع حجاج بن شاعر عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عیوب ابو جعفر دارمی ابو نعمان حماد ابن زید عبد رحمان سراج نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو ان سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت نقل کی ہے سوید بن سعید حفظ بن میسراہ زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے تو بیٹھنے کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہم وہاں باتیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تو پھر راستے کا حق ادا کرو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نیچی رکھنا اور کسی کو تکلیف دینے سے باد رہنا اور سلام کا جواب دینا اور نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا مذکورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے یحییٰ بن یحییٰ ابو معاویہ حشام بن عرواہ فاطمہ بنت منظر اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی دلہن بنی ہے اسے چیچک نکلی ہے جس کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں تو کیا میں اس کو بالوں کا جوڑا لگا سکتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے بال جھڑنے والی اور بال جھڑوانے والی پر لعنت فرمائی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداہ ابن نومیر ابی عبداہ ابو قریب وقیع عمرو ناقد اسود بن عامر شعباہ حشام ابن عرواہ ابو معاویہ حضرت حشام بن عرواہ رضی اللہ تعالی انہو سے اس سند کے ساتھ حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کی حدیث کی تراح حدیث نقل کی گئی ہے صرف لفظی فرق ہے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں ہے احمد بن سعید دارمی حبان وحیب منصور امیہ حضرت اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں حالانکہ اس کا خاوند بالوں کو پسند کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کے بالوں میں جھڑا لگا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا محمد بن مسنہ ابن بشار ابو داوود شعباہ ابو بکر بن ابی شعباہ یہیہ بن ابی بکر شعباہ عمرو بن مراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ انسار کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے تو لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کے بالوں میں جھڑا لگا دیا جائے انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑا لگانے والی اور جھڑا لگوانے والی پر لعنت فرمائی زہیر بن حرب زید بن حبان ابراہیم بن نافع حسن بن مسلم بن یناق صفیہ بنت شعباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ انسار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی پھر وہ لڑکی بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال گر گئے تو وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا کہ میری بیٹی کا خاوند چاہتا ہے کہ میں اس کے بالوں میں جھڑا لگا دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھڑا لگانے والیوں پر لعنت کی گئی ہے محمد بن حاتم عبد الرحمن بن مہدی حضرت ابراہیم بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑا لگانے والی اور جھڑا لگوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر عبیداللہ زہیر بن حرب محمد بن مسنہ زہیر یحیی قطان عبیداللہ نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑا لگانے اور جھڑا لگوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے محمد بن عبداللہ ابن بزیع بشر بن مفزل سخر ابن جویریہ نافع عبداللہ حضرت عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی ہے اسحاق بن ابراہیم عثمان بن ابی شہباہ اسحاق جریر منصور ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے گودنے والی اور گدوانے والی اور خوبصورتی کی خاطر پلکوں کے بالوں کو اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی اور دانتوں کو خوبصورتی کی خاطر کشاداہ کرنے والی اور اللہ تعالی کی دی گئی بناوٹ میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے راوی کہتے ہیں کہ یہ بات بنی اسد کی ایک عورت تک پہنچی جس کو ام یعقوب کہا جاتا ہے اور وہ قرآن مجید پڑھا کرتی تھی تو وہ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ کیا بات ہے کہ جو آپ کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہے کہ آپ نے گودنے والی اور گدوانے والی اور پلکوں کے بال اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی اور دانتوں میں خوبصورتی کی خاطر کشادگی کرنے والی اور اللہ تعالی کی بناوٹ میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور یہ بات اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے قرآن مجید کے دونوں گتوں کے درمیان والا پڑھ ڈالا ہے میں نے تو یہ بات کہیں نہیں پائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر تو قرآن مجید پڑھتی تو اسے ضرور پا لیتی اللہ عز وجل نے فرمایا وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَاهُ اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے اس سے لے لو اور تمہیں جس سے روک دے اس سے رک جاؤ وہ عورت کہنے لگی کہ ان کاموں میں سے کچھ کام تو آپ کی بیوی بھی کرتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ عورت ان کی بیوی کے پاس گئی تو کچھ بھی نہیں دیکھا پھر واپس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تو ان باتوں میں سے ان میں کچھ بھی نہیں دیکھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر وہ اس طرح کرتی تو میں اس سے ہم بستری نہ کرتا محمد بن مسنہ ابن بشار عبدالرحمن ابن مہدی سفیان محمد بن رافع یحیاء بن آدم مفضل ابن محلحل منصور جریر سفیان حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی طراح حدیث نقل کی گئی ہے صرف لفظی تبدیلی ہے ترجمہ ہمیں کوئی فرق نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں ام یعقوب کے پورے واقعہ کا ذکر نہیں کیا گیا شیبان بن فروخ جریر ابن حازم عمش ابراہیم القماہ عبداللہ حضرت عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے حسن بن علی حلوانی محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ عورت اپنے سر کے بالوں کو جوڑ لگائے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب حمید بن عبدالرحمن بن عوف معاویہ بن عبی سفیان حضرت حمید بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا جس سال انہوں نے حج کیا اس حال میں کہ وہ ممبر پر تشریف فرما تھے انہوں نے بالوں کا ایک چٹلا اپنے ہاتھ میں لیا جو کہ ان کے خادم کے پاس تھا اور فرمانے لگے اے مدینہ والو تمہارے علاماء کہاں ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزوں سے منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت تباہو برباد ہو گئے جس وقت کہ ان کی عورتوں نے اس طرح کی عیش و عشرت شروع کر دی ابن ابی عمر سفیان بن عیناح حرملاح بن یحیہ ابن وحب یونس عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری حضرت زہری سے مالک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے لیکن معمر کی حدیث میں ہے بنی اسرائیل کو اسی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا ابو بکر بن ابی شہباہ گندر شعباہ ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ عمر بن مراہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں ایک قطبہ ارشاد فرمایا اور بالوں کا ایک لپٹا ہوا گچھا نکال کر فرمایا کہ مجھے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ یہودیوں کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھوٹ دھوکہ بازی قرار دیا ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ معاز ابن حشام ابی قطاداہ سعید بن مسیب حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن فرمایا کہ تم نے بہت بری پوشش اختیار کر لی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ بہو علیہ وسلم نے چھوٹ یعنی بالوں میں جوڑ لگانے سے منع کیا ہے راوی کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک ایسی لکڑی لیے ہوئے آیا کہ جس کے سیرے پر ایک چیتڑا لگا ہوا تھا حضرت محبی 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 رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو جھوٹ ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورتیں کپڑے باندھ کر اپنے بالوں کو لمبا کر لیتی ہیں زہیر بن حرب جریر سہیل بن ابو سوال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخ والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں وہ سیدھے راستے سے بہکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں ان عورتوں کے سر کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت یعنی دور سے محسوس کی جا سکتی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر وقیع عبداللہ حشام ابن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ظاہر کروں کہ میرے خوابند نے مجھے فلان چیز دی ہے حالانکہ اس نے مجھے نہیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز کو ظاہر کرنے والا کہ جو چیز اس کو نہ دی گئی ہو وہ جھوٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر عبدہ حشام فاطمہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا میری ایک سوکن ہے کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس پر یہ ظاہر کروں کہ میرے خاوند نے مجھے فلا مال دیا ہے حالانکہ میرے خاوند نے مجھے کوئی مال نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز کو ظاہر کرنے والا کہ جو چیز اسے نہ دی گئی ہو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ حضرت حشام رضی اللہ تعالی انہو سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے ابو قریب محمد بن علیہ ابن ابی عمر ابو قریب ابن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو بقیع میں ابا قاسم کہہ کر آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہیں لیا بلکہ میں نے فلاں کو پکارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرا نام تو رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو